لمبت بھرتیوں کو پورا کرنے، نئی بھرتیوں کی وگیپتی جلد جاری کرنے کی مانگ کھولے کر پچھلے ایک مہینے سے پردیش کے بیروزگار آندورن کی راہ پر ہیں لیکن لگتا ہے کہ سرکار ابھی ان بیروزگاروں کی سننے کے موٹ میں نہیں ہے ایسے میں اب پردیش کے بیروزگاروں کا سبر کا باندھ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھی بیروزگاروں نے وعدہ خلافی کا خامیاجہ اپ چناو میں بھگتنے کی بھی سرکار کو چتاہنے دے ڈالی ہے یہ خاص رپورٹ دیکھئے راجستان میں ایک بار پھر سے بیروزگاروں نے اپنی آواز بلند کر سرکار کے خلاف موچہ کھول گئے بیروزگاروں نے سرکار سے روزگار دینے کی مانگ کی ہے راجستان کرمچاری چین بورڈ اور رپی ایسی کی قریب ایک درجن سے زیادہ بھرتیاں لمبت ہیں تو وہیں آج ایسی بھرتیاں ہیں جو آرکشور کے پیچ کی وجہ سے استغیت کر گئی جو آرکشور کے پیچ کی وجہ سے استغیت تھی لیکن چھے مہینے بعد بھی ان کی نئی بگیپتی جاری نہیں ہو پائی ہے تو وہیں دوسری طرف سرکار کے بجٹ میں کی گئی 75,000 نئی بھرتیوں کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ایسے میں پردیش میں بیروزگاروں نے اب سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے ساتھ ہی اپ چناؤں میں سرکار کو سوک سکھانے کی چیتاونی تک دے دی ہے جو پورانی بھرتی ہیں سہی سمیے پہ نہیں اپاری تو سرکار کو نئی بھرتیوں کے لیے روڑ میں پتے کرنا چاہیے کس پر کا پیچھے ترہ جار بھرتیوں کو پورا کریں گے اور گوشنا تو کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک ایک بھی بھرتی کا بگیپن جاری نہیں ہوا بیروزگاروں کی مانگوں کو پورا کرنے کے وعدے کے ساتھ ستہ میں آئی کانگریس سے اب بیروزگاروں کا من کھٹا ہوتا جا رہا ہے راجستان بیروزگار اکرکت مہاسنگ دیکش اوپین یادب کا کہنا ہے کہ ستہ میں آنے سے پہلے بیروزگاروں کی ہر مانگ پوری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ستہ میں آنے کے ساتھ ہی اب کانگریس کے منتری بیروزگاروں کو دیکھ کر اپنی گیٹ بند کر لیتے ہیں ساتھ ہی ان کے ساتھ دلویوہار کرتے ہیں ایسے میں اب وہ چناؤں میں سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے کا نیڑے لیا گیا ہے سرکار کو جل سے جل بھگیپن جاری کرنا چاہیے لمبیت بھرتیاں ان کو پورا کرنا چاہیے جن کی پرکشی آئیوجیت نہیں ان کی پرکشی آئیوجیت کروانی چاہیے جن کا پرنام جاری نے ان کا پرنام جاری کروان چاہیے اور جن کا پرنام جاری ہو گیا ان کی نکتی پرکشی آئی جل سے جل سوری کرنا چاہیے کیونکہ آچا سیتہ بہت قریب ہے کیونکہ آچا سیتہ کی چکر میں بھرتیاں پھر لمبیت ہو جائیں گی پھر نگر نکائی چناؤں کے آچا سیتہ لگ جائے گی تو آچا سیتہ میں بھرتیاں لٹکتی رہیں گی اور بیروزگار لٹکتی رہیں لمبی وقت سے اس گولوں میں کمپیٹر سکشکوں کی بھرتی کا انتظار کر رہے سیکنوں بیروزگار سرکار سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ سرکار ان کی سنے گی لیکن ایک سال بیٹ جانے کے بعد اب ان بیروزگاروں کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے کمپیٹر کورس کے ہوئے بیروزگار فول سنگھ چودھی کا کہنا ہے کہ ستہ میں آنے سے پہلے کانگریس نے کمپیٹر سکشکوں کی بھرتی نکالنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک سال بیٹ جانے کے بعد بھی کوئی آسار نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہیں دو ہزار تیرے میں نکلی اے این ایم بھرتی چھ سال بعد بھی پوری نہیں ہوئی ہے اشوک چودھی کا کہنا ہے کہ چھ سال سے صرف سرکار اور پرشاسن کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن نتیزہ کچھ نہیں نکل پا رہا 2016 میں ویژیان گڑھت لیول ٹو بھرتی آج تک پوری نہیں ہو پائی ہے جس کے چلتے قریب دو ہزار سے زیادہ بیروشگار نیوکتی کی مانگ کو لے کر چکر کاٹ رہے ہیں لیکن سنوائی کہیں نہیں ہو رہی ہم نے ایسا ایک بھی کم سے کم بھی لگائیں گے تو ہم لوگ ایک ہزار بار گیاپن دے چکے ہمیں کوئی بھی جواب نہیں ملا ہر بار آسواسن ملتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا ہو جائے گا کب سر ہمیں تو صرف آسواسن مل رہا ہے ہم نے کم سے کم بھی کرنا نہ نہ کرتے ایک ہزار گیاپن دیئے ہیں سمجھا ہے یہ کہ جو پد کھا لیے بچے پریشانے کوئی بھی کسی کو بھی جوئننگ نہیں دی گئی ہے اور جب بیکا نیر جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ پد سماپت کر دی گئے ہیں بلکہ ان پدوں پر ہم سب کو جوئننگ دے کر برحال وادے پورا نہیں ہونے کے چلتے اب پردیش میں بے روزگار سرکار کے خلاف نام بند ہونے لگے ایسے میں بے روزگاروں کی یہ بے رکھی کہیں سرکار کو اپچناو پر بھاری نہ پڑ جاتا اس کا سنکٹ بھی اب سرکار کو ستانے لگا ہے للک کمار زی میڈیا جب